سنمان یو گروہ رب ساتھ سنگ جیو فتح پروان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح حری جس پہلے آپ نے رس بینے ڈھانگنا گروہ کے کیرتنیاں فاسو سرون کیتا پھر گروانی ویچار گینی ابناشی سنگتو پھر مہند جگدیش سنگ جی جو ماتا بھاگ بھری کشمیر دے جنہ دے بنایے ہوئے چولے نو چھے میں پادشاہ خود پینن واسدے گئے سن اکونا دی سنتان دے چونے چھے میں پادشاہ دے تیاسکستان انہاں گولی سی پھر انہاں نے سنگتان دے حوالے کر دے تاج کل بابا ہرون سنگھ نے بہت سندر امارت اتھے کھڑی کی تھی بھامے کشمیر دے حالات ایسے نے پھر چھے میں پادشاہ دے تیاسکستان بہت سونے ٹھانگنا بن کے تیار ہویا ہے میں قریبا جون دا ہر سال دا مہینہ اتھے اکٹ دا ریا سی کجھ لکھن دا شوق میرا اتھے پورا ہو جاندہ سی کدرتی نظاریاں نالگلہ کرن دا موقع مل جاندہ سی تی کچھے میں پادشاہ دے پامن استان تے حاضری بھرن دا موقع مل دا سی اس وقت یہ اچھتان اس دے مہندشن تے ماتا بھاگ بھری جی دے جو ہے انس چونے سباوک لاؤس انجلے سینہ دی درشن ہوئے ہونے تھے ہوئے انہیں رس بھنہ کرتن آپ نے انہاں پاسوں سرون کیتا چل رہی جو گربانی دی ویچار ہے جب جی ساب دی تیسری پاوڑی دوسری پاوڑی دچ جو آپ نے سرون کیتا ہے صرف ایک منٹلی ریپیٹ کر دیا ہکمیں اندر سب کو باہر ہکم نہ کوئے نانک ہکمیں جے بھجے تا ہوں میں کہے نہ کوئے میں ہاں میں ہاں کہ وہ ہی کہہ رہے ہیں جس نے ہکم نو نہیں سمجھے ہکم نو نہیں جانے ہوں میں کہے نہ کوئے نہیں آکھے گا میں ہاں میں ہاں ایسا اکھنا بند ہو جائے گا کدوں نانک ہکمیں جے بھجے جے کدھرے ہکم نو سمجھ جائے جے کدھرے ہکم نو جان لگے ہکم ایک مریادہ ہکم ایک لیلہ ایسی لیلہ جو مریادہ تے کھڑی ہے اور ایسی مریادہ جو رس بنی ہے لیلہ نانک ہکمیں جے بھجے اگر پرواتمہ دے ہکم دی جس نو سوج آگئی بوج آگئی کہ پتہ اس نے کی کہنا ہے جیون ایک لیلہ ہے سنسار ایک لیلہ ہے پر اس لیلہ دے چھ مریادہ ہے جمنا ایک لیلہ ہے مرنا ایک لیلہ ہے اتتم ہو جاناں کسے دا ایک لیلہ ہے تماشا ہے پر مریادہ دے چھ پتہ نہیں کتنے سال لنکے پہاڑاں دی ککھتی گرمی سہ کے کولا ہیرہ بندہ ہے ایک دن دیشتے نہیں بندہ کل کولا سی کچھ بھی نہیں اج ہیرہ سما بھاک ہے حکمی اتمنیچ مریادہ تی لیلہ اسی اتمنیچ ویک سکھ دیں بنسبتی دیچ چندن نو سرمور من دینے جی کسے مہا پرشدی اپما کرنی ہے تو کہہ دینے ہے تی چندن ورگر چندن دی ترہاں سیتل چندن دی ترہاں گنان آل سگندت موتر پر کسے دوشتی گل کرنی ہوئے تی نرائی کک کرے سولے کندے پتھران دیچوں کسے منوک مہان منوک دی اپما کرنی ہوئے تو پتھران دیچ بھی اتمنی تی ہیرہ تی ہیرے ورگر اور جی نکھد منوک نو تشبیح دینی یہ تی نرائی پتھر ہے یہ تی کٹھو ہو رہے حالانکہ دیکھے آ جائے تو ہیرہ بھی ایک پتھر ہے پر اتمنی ہے چھو پائے جانوران دیچ بھی کچھ اتمنی ہے کچھ نہیں چھنے اس سوہستے کسے بھی منوک دی اتمن تا دا مہان تا دا بخان کرنا ہوئے او دی شرافت دا ذکر کرنا ہوئے کہہ دینے ہیں یہ تی نرائی گو ہے گوورگر حالانکہ گو تے پشو ہے پر کچھ خوبی گو بھی رکھ دیے کچھ گن گو بھی رکھ دیے یعنی چو پائے آن دیچ او بھی اتمن ہے تی کوئی ساہستے دلیری بڑی رکھ دے تو اسی کہنے یہ تی شیر ہے یہ تی سنگ ہے پر دیکھیں تی شیر بھی تی آخر ایک پشو ہے تی منکھ نو پچھے سٹنوالی گل لے پر نہیں اس شیر دیچ بھی ایک اتمن گوڑا ہے او وڈے تو وڈے جانور نو ویک کے بھی گھبراندانی اپنا ساہست نہیں چھوڑ دا دلیر ہے بہادر ہے مقابلہ کر دا خطریاں نو کھیڑ دا بڑی ساہستے دلیری تو کم لیں دا تو بہادر منکھ نو اسی کہے دینے تی شیر ہے لیکن کائر نو کہہ دینے تی گدڑ ہے ہو بھی چوپایا جانور ہے تی گدڑ ہے نیرے ہی گدڑ ہے نکھے دا منکھ نو چوپایا جانور نر تشویح دیندہ اسلام بھی کہن دا سورز ہوئے تی سور دا بچہ ہے گستافی معاف سور ہے اور مہراج دیوانی بھی کہن دیے گرمنتر ہینس جو پرانی دریگنت جنم برسٹنے کوکرے سوکرے گردھوے کاکے تلکھلے ہاتھ دو گئی کاک نال کووے نال سوکرے سوور نال کوکرے کتے نال جو گرودے منتر تو ہین ہے ربی گیان تو ہین ہے ربی رس تو ہین ہے کہ شیر جیسا نہیں سوور جیسا ہے گستافی معاف کہ گو جیسا نہیں کوکر جیسا ہے تو پشوان دیچوں بھی کچھ اتمنے کچھ نہیں نیچ نے بنسبتی دے چون ہی کچھ مہان نے کچھ نکھت نے پنچیاں دے چون ہی کچھ مہان نے سکھے دینیا کسے مہان منکنوں یہ تے ہنس ہے بلکل ہنس ورگا دیکھا جائے تے ہنس پنچیاں اور کی ہے پر نہیں پنچیاں دی دنیا اچھ اتم ہے پر جے نکھت نیمیت اللہ اتم تباد کسے نیچ منکدہ ذکر کرنا ہے یہ تے نرائی کا ہوا ہے کاک ہے یہ تے ال ہے دور کے ہو جائے دھن گرنانک دیو جی مہاراج کہنے نے پھر دی پھر دی دے دی سان جل پر بط بن رائے جتھے ڈٹھا مرت کو ال بہٹھی آئے گرنانک بڑی اچھی پرواز ہے ال دی اڑاری بڑی اچھی بہت اچھا اٹھ دی بہت سارے پنچیاں انہوں نے اچھا اٹھ دی پہاڑاں تے اٹھ دی گلستان چمنستان سونے سونے باغ بگیچیاں دے اوپر اٹھ دی دریامہ تے اوپر اٹھ دی اسنوں پہاڑاں دی بلندی پسند نہیں آن دی انہوں کھڑے ہوئے گلستان ہی چنگے نہیں لگ دے انہوں وگدے ہوئے جھرنے بھی چنگے نہیں لگ دے جتھے ڈٹھا مرت کو ال بہٹھی آئے جتھے مردار دیکھے اتھے آگئی بھول گئی پرواز آگئی گرنان ایک ایسے منک دارو پیش کر رہے نے جو خیال تے بڑے اچھے رکھ دا ہے پرواز تے بڑی اچھی ہے گل تے بڑی اچھی ہے برتی بڑی نیمی مردار دے اچھے شیر ہے نکھے منک گستاخی ماف کوکر سوکر نال تشوی دیتی اتھم منک تے ہیرہ ہے پر نکھے نیرائی پتھر کٹھور پتھر دھاتوما دے کنچن نال تشوی دیتی گئی ہے آخر دھاتوما چھوی کو یتم نے پتھر دے چھوی کو یتم بنس پتھی دے چھوی کو اتھم ہے پشو پنکھی دے چھوی کو اتھم بنے منک خان دے چھوی کو اتھم بنے پر ایک مریادہ دے مرا مطابق ہی کوئی اتھم تانو نصیب ہوندھا ہے اے بھی میرز کر دیں حکمی اتھم نیج حکم لکھ دکھ سکھ بھائی مریادہ دے مطابق چل کدھی کوئی پتھر دھرتی دی گود دش تپش نو سہار کے کولا بن دے پھر ہیرا بن دے پتنی کتنی مدت بات لنک بن بن سپتی جنم در جنم کتنی یاترہ تہ کر کے کدھرے چندن بنی چوپائے جانبر بھی جنم در جنم بکاس کردے کردے گو شیر بنے پنچھی بکاس کردہ کردہ کدھرے ہنس بنیا ساری کائنات بکاس کردی کردی پھر منوک بنی بندہ بنی تے منوک دی آخری کڑی نو سڑے دیش تے مہا پرش مندے نے ہاتھی ہے گو ہے کوڑا ہو سکتا آخری کڑی مور تے ہنس ہو سکتا منوک دے سوا تے اس دی فطرت اس دی طرز زندگی تے اس دے سنسکار نو ویک کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی جون جڑی اس دی پشو دی سیکھ کسے زمان اچ اگر پشو تے منوک دی کوئی کڑی من نہیں ہو جوڑ گنڈ ساڑی ساڑی دیش دیش دیدوان کے دن گو ہو سکتا سارا ہندو جگت گو دی پوجا کر سارا بدش ہاتھی دی پوجا کر ماتما بد تو اگر ایک پشو دی بودھی لوگ پوجا کر دن تو ہاتھی دی حیرانگی ہون دی جنگل دی سادنا دی 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 ایک ہاتھی ماتما بد اتنا پیارا سی اکر منڈل چکے دریات پانی پر لے آندا سی اے پھل توڑ لے آندا سی سون نال اے رات نو پیرا بھی دین دا سی کوئی پھل تو جانور ماتما بد تک نہ پہنچ ساری رات رکھ والی بھی کر دا سی جس دن سادنا دی سفلتہ ملی ماتما بد نو تی جنگل نو چھڑ کے جان لگے اس ہاتھی نے تڑپ تڑپ کے اپنے پران دے دی تے بودھ ایسا کہیں جنہیں ہاتھی سوچ دے ہاتھی دکھ سک آم پشوان آلوں زیادہ محسوس کر دے ہاتھی دی ایک قطع گروہ تیک بادر سیف جی مہاراج بار بار دوران دن جب ہی شرن گہی کر پاند گج گر آتے چھوٹا مہمہ نام کہالو برنو رام کہت بندھنتے توٹا ایک گج دی کتھا ہے ہاتھی دی کتھا ہے انہیں کمل دا پھل بیٹ کیتا ہے پرمات مانو اراد نہ کیتی پرارت نہ کیتی اس دا مطلب پرارت نہ کرنے جان دا ایوی گیبی شکتی نو یاد کر دا میں این ہی کہہ رہا کہ سارے ہاتھی سوچ دین پر ایسی سمبھاو نہ کوئی ہاتھی ایسا سوچ سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ دا کہ ساریاں ہی گوہ سیانیاں انہیں پر ہین ایسیاں گوہ جنہ بار ایسی کہہ سکتے ہیں من اکھ دے بہت نیڑے بہت نیڑے دور کیوں جاؤ انہی سوچ چوالی دیش دی وند تو پہلے بابا سندر سنگھ علی بیگ برم گین ایک مورتی ہوئے گجرات دی لاکچ گجرات شہر وہن پاکستان دچ رہ گیا پشتمی پاکستان پشتمی پنجاب بابا سندر سنگھ کچھ دینا تو بیمار اونا دی ار تھی جیسے ڈیرے چو گووان تڑب تڑب کے اونا نے پران دی دی تے عجیبی او لوگ موجود نے جنہ نے کرشمہ دیکھے بلکھ دنیا گووان تڑب دیا رہی اور تن سال پہلی دی گلے سوامی اروند مہرشی اروند انہ دی گذہ سنن لی شام نو کر دی سن چار تو پنج ایک گووی آیا کر دی سی بھارت دی کچھ کھلیاں آوارہ گووان بھی شہران لوگ کی چھوڑ دیں دیں ولی بھار سنن دیں نہیں ہندے آج بھی ہیں کچھ اس طرح دیاں گووان تے بلدان چھوڑ نا پون بھی سمجھ دیں خاص کر کہ کرناٹ کا تمل دی چیو پی دیں بیہار دیں اے گوو آشرم دے باہر آکے کھڑی ہو جندی سی کثا دی سماکتی تے چلی جندی سی ایک دن ہمت کر کے گوو اندر آگئی آشرم دیں باہر ویڑے چی کثا ہون دیں سی کھلے میدان دیں تو دو سی وادارہ نے گو نکڑنا چایا مہر شی ارون نے روک کہ نہیں اے میرے سروتیں دے چاہیں اے بھی سنن آئی روز دور سن دی سی اج اس نے حمد کی تھی اندر آگئی اے نکڑنا تین سال پہلے مہر شی اپنی دہی دا تیاغ کر گئے ارثی ڈیرے جو نکلی گو نے بوئے تی تڑپ تڑپ کے پران دیتے ایک دو میں ادار دیتے ان تھوڑے سامنے اور اے میں انہ لوک کل سنے نے چشم دیت جو موجود سن بابا سندر سنگ دی جو موجود سن اجی وہ سجن کان پر دی چھے گے جنہیں درش دیکھ رہے سورج پر پر کان دی کان سن کوڑا رک گیا اشارے آنال چلن والا آج لگام کھچن تے بھی نہیں چل دا نال پچھے سنگ نے حیران مہراج دا کوڑا آڑی کر گیا ایسا دکتی بھی نہیں ہو یا کدیس گھوڑے نو ماریا نہیں سی ڈانٹیا نہیں سی لوڑ بھی نہیں سی اشارے نال چل دا سی پر آج بار بار لگام کھچن تے بھی نہیں چل دا ستگرہ نے سوچے شاید کدھر کوئی پیر رچ لگ گیا ہو ہے ہو سکتا ہے کچھ لگ گیا ہو آپ اترے کوڑے تو تے اتر دیا سار آپ کمڑی چھڑی دم کوڑے تے بیٹھ گئے واگا موڑ لیں یا کوڑا مڑ گیا کوڑا چل بھی تے سن پوچھ دینے مارا جانا تے سپس اسی مہاری کہنے لگے جو اللہ پاک جا مان دے اس خیت چو نہیں لگ اتھے دو سال پیج لے تماک کو بیجی آگ ایسی کوڑا نہیں لنگ دا ایک اتھا گر پرداب سورج تھی ایک کوڑا نہیں لنگ دا ایک ایسی بوٹی تماک کو بیجی گئی جو مہا ہانی کارک ہے سانوس نل نفرت ہے اس کوڑے نو نفرت ہے کچھ سال تل بھارت واسی سکھا دا مزا کنان دے سن پر یاد دو گی سگر نہ اتنی پریز گاری پر پچھلی چھبی جنوری پچھلے سال ایسا ہویا اہاں ایس تے ایسی سال چھبی جنوری جد بندش لائی گئی دلی دے ریلوے سٹیشن بسانچ سرکاری دفترانچ کوئی سگرٹ نہیں پی سکتا ائرپورٹ تھے بس سٹینڈ تھے کوئی نہیں پی سکتا پی گا پانچ سو روپے جرمان تو پھر سکھا نے کہا کل تک سکھا مزا کنان بڑھ گئے انہ تے حالت ہو گئی اج اس طرح بندش پنجاب دے چھ نہیں دسم پی تعدہ تو مقتصر میں ارز کچھ پشو منخ دی آخری کڑی نے اگر اس دے ہی دا تیاغ کرن گے تو اگے جا کے منخ بنن گے تو پشوان دیچوں بھی کچھ اتم نے کچھ نیچ برسپتی دیچ بھی کچھ اتم ہے کچھ نیچ ہے پتھران دیچوں کوئی پتھر ہے لیکن اتم ہے مہان ہے منخ تھے سارے نے منخ دیچوں کوئی اتم ہے جو رب نال جڑ گے مہان ہے جس دے اندر پرماتما دا گیان رب رس ہے منخ دیچوں سرمور منخ ہے منخ دیچوں اتم منخ ہے پر اتم بنے مریاد دی چل کے دکھ سکھ نو پر مات دی لیل سمجھ کے جنم مرن پر مات دی لیل سمجھ کے اگر خوشی اس دی لیل ہے تو غم بھی اس دی کے لیل ہے اگر غم غم ہے تو یہ منخ جاپ نہیں کر سکتا اگر دکھ دکھ ہے تو یہ رک جائے گا یہ سکھ دش دنواد کرے گا دکھ دش گلے کرے گا یہ جنم کاردش دیکھ کے کسے بچے دا جنم دن دی خوشی بنائے گا پر سن ہو گا ارتھی اٹھ دیں دیکھ کے رو گلے کرے گا اس نے اجے لیلا نہیں سمجھ تماشا نہیں تماشا پر تماشا مریادہ دے چاہے جس دی سمجھ دے چاہا جان دا ہے نان کو حکم جے بجے جو بج لین دا جان لین دا ادھ لی سب کچھ مریادہ دے چل رہے اگر کوئی اتم بھی ہویا تو مریادہ دے چل کے اور ایسا ہونا پربود اکلیلا اجدہ تماشا اجدہ کھیل جسنو کھیل سمجھ دے چاہ رہے جسنو مریادہ سمجھ دے چاہ گئی ہے اور پھر یہ جڑا پشو جگت پر کرتی انان دا وکاس کر رہی یہ جو منوکھان دا جرم ہے یہ جو منوکھان دی دنی کرم انان سچا آب سچا دروار اُتھے پرکرتی وکاس کر رہی ہے پشو ان جائے جیسے ماں دی گود دے چاہے چھوٹا بچہ ماں ہی خیال پہی کر دی ہے انو سردی گرمی تو بکھ پیاس تو ان ماں ہی بچائے گی پرکرتی پھالنا پہی کر دی ہونا دی منوکھ انو ذمہواری سونپ دیتی پرماتمان ہے نہیں یہ ہن کچھ پرشارت کرے گا یہ کچھ کرم کرے گا اور اس دا فیصلہ اس دا نرنہ اس دا دکھ سکھ کرما دکھڑا ہے پشو کہیں دنے دکھی نہیں نہیں یہ بھی میں ارز کر دیں کہیں دنے دکھ پشو دی دنیا چھ نہیں ہے دکھ سند دی دنیا چھ بھی نہیں ہے دکھ صرف منوک دی دنیا چھ ہے اس سو اس دنے منوک دی ویا خی کرنی ہوئے تے کی بس دکھ دکھ ہے دکھ خاندی ڈھی رہی اور کچھ بھی نہیں ہے دکھ تو بینا اور کچھ بھی نہیں ہے تو بدوان یہ جبھی کہیں دنے منوک دا جنم دکھ دا ہی جنم ہے کچھ بھی نہیں ہے دکھ دکھ پشمہ دی دنیا چھ نہیں ہے کیوں دکھ نو محسوس کر نواز تھے بڑی پربل بدھی چاہی دی دکھ بچے دی دنیا چھ بھی نہیں ہے ماسوم بچے دی دنیا چھ اے بھی محرز کر دی آج 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 بخار زوردہ کہ دی وڈے منک نو چڑے ہوئے تو محرز کر سارے کارن وقت پا دے گا کیونکہ جتنا سینہ ہوئے گا دکھ اتنا زیادہ محسوس ہوندہ ہے جتنا اچھے تو ہوئے گا دکھ اتنا محسوس ہی نہیں ہوندہ منک ایک سینہ پرانی ہے اس وست دکھ بہت زیادہ ہے اور جتنا کوئی زیادہ سینہ اتنا زیادہ دکھی ہے منک دے چون بھی وہ زیادہ دکھی ہے جو زیادہ سینہ ہے اے بھی محرز کر دیں منک دے چون بھی جو موڑ ہے اچیت ہے وہ اتنا دکھی نہیں ہے اس نو اس اتنا دکھی نہیں من سکتے ہے ہی نہیں دکھ نو محسوس کرنا واسطے بھی بدھ چاہی دیئے اکل چاہی دیئے یہ بھی محرز کر دیں پشو دکھی نہیں ہے سند دکھ سک دوہا تو اچھا ہے اندت ہے صرف منک دکھی ہے دکھ دی دنیا منک دی ہے اگر منک دکھی ہے تو اس تو چھٹکارا بھی ہے اس دا علاج دی ہے جیسے پرماتمہ دے نیڑے جائے اندت ہوئے گا جیسے اس تو دور جائے دکھی ہوئے گا دوسری پاڑی دچ اے سارا سلسلہ نکھے لائے دور جانا کی ہے نیڑے آنا کی ہے یاد کرنا نیڑے آنا بھول جانا دور جانا دکھ دوری تو ہے سکھ نیڑتا تو ہے اند لینتا دے چھے اس سوست اس دکھ تو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے پرماتمہ دے اس دروار دے چھے صرف کرمہ دی وچار ہوں دی اور کیول منک دے کرمہ کسے پشو دے کرمہ دی وچار نہیں ہوں دی کیونکہ اس ذمہ وار نہیں ہے ایک پاگل منک وڈی تو وڈی گھٹنا کر دے وے انہوں کوئی عدالت سزا نہیں دے دی ایک پشو کسے دے کھیت دے کھا لے اس دی کھیتی اس دی فصل چوری دے الزام دی اسے اسے جیل دی نہیں پاس سکتے پنچی کسے دے بگیچہ کھا جان کھان دے پھل کسے نے بوئے بوٹے کسے لائے پنچی کھا جان دے توتے کھا جان دے گالڑ کھا جان دے اسی چوری دے الزام دی پکڑ انہوں عدالت دیچ نہیں لے جا سکتے کسے پشون کسے پنچی کسے گالڑ اس طرح دے اور کسے جان دار وہ ذمہ وار نہیں کیونکہ سوچ نہیں نہیں منق چونکہ سوچ دائے ویچار دائے سواست ذمہ وار یہ دکھی ہے تو اس نے کچھ بی جیسے بوئنے یہ سکھی ہے کچھ بی جیسے اس نے بوئنے کیونکہ دکھ سک پھل ہے اگر یہ پھل ہے تو پھر اس دا بیج ہے دکھ ایک بیج ہے دکھ ایک پھل ہے سکھ ایک پھل ہے اگر یہ پھل ہے تو پھر اس دا بیج کچھ ایسے کرم نے جنہا چھ دکھ نکل دینا ہے کچھ ایسے کرم نے جنہا چھ سکھ نکل دینا ہے جیسے ایسی دیکھنے ایک سینٹس سفل ہویا ہے بیج دیچ پھل نوویکھن دیچ وہ باریک خردبین نال بیج نوویکھ کے دس سکتا ہے یہ دیچ کڑا بوٹا نکلے گا پتے کیسے آنگے پھول کیسے نکلنگے اور پھل کیسے آنگے دس دین دے اجے پھل ہونا ہے اس بیج نے اجے پھل بننا ہے پر ایک سینٹس نو بیج دیچ پھل دکھائی دین دے اجے کرم نے دکھ یا سکھ بننا ہے پر ایک سنت نو دکھائی دین دے اس کرم دیچنے دکھ نکلے گا لازمی نکلے گا اس کرم دیچنے سکھ نکلے گا لازمی نکلے گا اس سواستے سند ایسا کرم ہی نہیں کرے گا جس دیچوں دکھ نکل دا ہے کرم تے کردہ رہے گا سند ہی پر اس انہوں پتہ چل گیا ہے اس انہوں سمجھ آ گئی ہے اس بیج دیچوں دکھ نکلے گا اس بیج دیچوں سکھ نکلے گا کرم ایک بیج ہے اس سواستے گروانی کہیں دیئے اپنے دکھا لے کسے نو بھی دوشی نہ ٹھیرا تیرے دکھا لے صرف تو دوشی ہے ددہ دوست نہ دے ہو کان ہوں دوست کرمہ آپنے آ جو میں کیا سو میں پایا دوست نہ دیجے ابر جنا تیرے دکھا لے تیرا مطر دوشی نہیں ہے تیرے دکھا لے تیرا دشمن بھی دوشی نہیں ہے تیرے دکھا لے کوئی قوم دوشی نہیں کوئی مذہب دوشی نہیں تیرے دکھا لے تیرے کرم دوشی اکثر منوک نے اپنے دکھ لئی ہمیشہ دوسرے انو دوشی ٹھیرا جائے ایک قوم دوسری قوم نو دوشی ٹھیرا جائے ایک پروار دوسرے پروار نو دوشی ٹھیرا جائے ایک ملک دوسرے ملک نو دوشی ٹھیرا جائے ایک ویقتی دوسرے ویقتی نو دوشی ٹھیرا جائے پر ایک سند کول درشتی ہے انہوں پتہ ہے ضرور ایسا کوئی بیج بویا ہے جس تو دکھ نکلے اور جد بیج بو دیتا ہے تو بیج ساڑے ہاتھیں سی بونا پھل ساڑے ہاتھیں چھ نہیں ہے پھل پرماتما دے ہاتھیں چھے اس سواستے ہی ساڑے دیشتے سارے مہاپورشکیندے نے کرم دی چنتہ کر پھل دی نہیں پھل نو ایک پاسے رکھ تو اپنی ساری سمجھتے کوشش اس تیلا میرا کرم ٹھیک ہو گئے پھل دی چنتہ ہی چھوڑ دے ربی نیم ایسے بیج نے جنا چو سکھ پیدا ہوں دے ایسے بیج نے جنا تو دکھ پیدا ہوں دے جت کیتہ پائیے اپنا سا گھال بری کیوں گھالی ہے کیڑے کرمہ تو دکھ پیدا ہوں دے جنا کرمہ نل تو کسے نو چوٹ پچائیے دکھ دیتا ہے بس اس چو دکھ نکلے گا بس اے ہی پہچان ہے کیڑے کرم چو دکھ نکلے گا اس کرم تو دکھ نکلے گا جس کیتے ہوئے نال کوئی دکھی ہوئے تیرے کیتے ہوئے نال کوئی دکھی ہوئے تیرے کرم نال کسے نو چوٹ پہنچی ہے شریرک چوٹ پہنچی ہوئے مانسک چوٹ پہنچی ہوئے آرثک چوٹ پہنچی ہوئے روحانی چوٹ پہنچی ہوئے سماجک چوٹ پہنچی ہوئے کئی طرح دی چوٹ نے منک پچا سکتا ہے کسے نو اے پچائی ہوئی چوٹ واپس آئے گی اسے نو بھائی گردہ سیکھنے دتا لئیے آپنا اندتے کی چہتھ نہ آئے تو جو کچھ جگت نو دتا ہے پلٹ کے واپس آئے جیڑا بیج تو دھرتی نو دتا ہے اند گناہ ہو کے واپس آئے دکھی دکھنے تیری چھولیچ تو لازمی دکھی دکھ دتے نے جگت نو چوٹ پچائیے اور کرم تن طرح دے منہ انہیں مانسک شریرک واچک تو شریر نالتے کسے نو چوٹ نہیں پچائی تو اپنے ہتھا نو کابوچ رکھے کیوں ہتھ کابوچ رہین ایک قانون بھی چاند ہے جس دے ہتھ کابوچ نہیں ہتھ کڑیا قانون نے ساری دنیا پیر کابوچ رہنے چاہیے جو پیر کابوچ نہیں تو بیڑیاں ہتھ کابوچ نہیں تو ہتھ کڑیاں ایک گلوکھری ہے کہ بیڑیاں ہتھ کڑیاں سیمت ہی نے ایسے پیر نے بیڑیاں توڑ کے لنگ جان دے ایسے ہتھ نے ہتھ کڑیاں پہنچ دیئے نہیں انا تک آج تو یہ جی کہلو یارمی صدی دچ شیخ صادی صاحب نے کیا سی قانون مکڑی دا جالا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پس جان دے ہاتھی توڑ کے لنگ جان دے ساری دنیا دا راجسی قانون ایسے کیڑے مکوڑے پس دے ہاتھی توڑ کے لنگ جان دے اس واسطے قانون دے ہون دے ہویا ہتھ کڑیاں دے ہوندے ہویا ساری دنیا چوری بھی ہے یاری بھی ہے قتل بھی ہے روح زمین تھے ایک ملک بھی ایسا نہیں جتا کہہ دیئے تھے چوری نہیں ہے یاری نہیں ہے قتل نہیں ہے ایک ملک بھی نہیں ہے ایک ملک دی گل چھڑو ایک شہر بھی نہیں ہے ایک قصبہ بھی نہیں ہے سب جگہ تو سب جگہ اس واسطے ہے ایک چور اس بناہتے چوری کردہ ہے ٹھیک ہے حد کڑیاں تے حد تک پہنچ دیا ان شاید میرے حد تک نہ پہنچن میں کردہوں بیڑیاں تہین شاید میرے پیرہ تک نہ پہنچن تو اس برو سے ساری دنیا انعرد چلدہ ہے کیونکہ کئیان دے پیرہ تک بیڑیاں نہیں پہنچ دیا کئیان دے حد تھا تک حد کڑیاں نہیں پہنچ دیا بلکہ انہ دے حد اتنے مضبوط حد کڑیاں توڑ کے رکھ دیں دیں میں تو اس طرح دا دیکھے ایک دی جیب کٹھن والا جیب کترہ ہوندہ ہے چور ہوندہ ہے سارے ملک دی جیب کٹھن والا بادشاہ ہوندہ ہے ڈکٹیٹر ہوندہ ہے حکمران ہوندہ ہے اکدہ کتل کرن والا کاتل ہوندہ ہے ہزارہ دیاں لاشاں بچھا دین والا منسٹر ہوندہ ہے حکمران ہوندہ ہے بادشاہ ہوندہ ہے ڈکٹیٹر ہوندہ ہے یہیں جی کہلو وڈے کاتلانوں لوگ کی بادشاہ کہیں دینے چھوٹے کاتلانوں لوگ کی کاتل کہیں دینے وڈے چورانوں لوگ کی بادشاہ کہیں دینے چھوٹے چورانوں لوگ کی چور کہیں دینے وڈے بدماشانوں لوگ کی بادشاہ کہیں دینے چھوٹے بدماشانوں لوگ کی بدماش کہیں دینے یہ جی کہلو اس نویں جی بیان کریے وڈہ انرث جس نے کیتا ہے کسی حد تک ہے تے بڑا بدواش انرد کیتا ہے پر طاقت اتنی زیادہ ہے بادشاہ شکتی زیادہ ہے تے سارے انرد کرو بادشاہ سارے انرد کرو تے چھپانو واسطے کچھ نہیں تو چور یار ڈکیت تو خیر اے مل مکامہ نہ نہیں ہتھ کڑی پہنچی نہیں بیڑی پہنچی پرماتمہ دے ہتھ پہنچے یہ نہیں بچ سکتا یہ نہیں چھوٹ سکتا ایک منک قانون دے پہے تو بچ جائے اور قانون دا بھے منے نہ پرماتمہ دا بھے بھی نہ منے تو کس طرح کابو رکھو گا آپ دی گیاتلی ارز کرا دو نکتے ہور بھی میں تھاڑے سامنے رکھ دیں آپ سارے سینے کمزور منک اس واسطے پرماتمہ نو مندہ ہے کیونکہ او اپنی کامنا پوری کر سکے او دے کل اتنی طاقت نہیں ہے انو پرماتمہ دا سارا چاہیے اس تو بینہ پوری نہیں ہو سکتے ایک کمزور منک اپنی کامنا دی پورتی واسطے پرماتمہ دا آسرا پکڑ دا ہے ایک طاقتور منک اپنی کامنا دی پورتی واسطے ایشور نو انکار کر دا ہے نہیں ہے اگر ایشور ہے تو ہٹلر دو کروڑ بندیاں دا قتل کر سکدا سی اگر خدا ہے تو اورنگزیب اپنے بڑھے تے بیمار پہ ہو شاہ جہانو جہل دیج پا سکدا سی انہیں اپنے تینے بھرا اپنی اکھان دے سامنے قتل کی تھے بین وڈی جہاں آ رہا ایک پیو دا پکھ لیندی سی برد پتا دا تے دوسرے بھرا دارے دا پکھ لیندی سی اورنگزیب دی مخالفت کر دی سی انہوں گتوں دھرو کے انہوں اسے ہی کوٹڑی چھ بند کیتا جس دکھ شاہ جہاں ست سال اورنگزیب دی وڈی بین جیل دیچ رہی خدا ہے اگر خدا سامنے ہے تے ایسا اورنگزیب منے تو ایسا کر سکدا سی کیا وڈی بین اکیساں تو دھرو کے جیل دیچ پایا جا سکدا سی کیا تینے بھرا قتل کیتے جا سکدے سا کیا بڑھے تے بیمار پیو نو جیل دیچ پایا جا سکدا سی اور انہوں ترپنتے مجبور کیتا جا سکدا سی ایک طاقتور منک اپنی کامناوان دی پورتی لئی ایشور نو انکار کر دیں دے ایک کمزور منک اپنی کامناوان دی پورتی لئی ایشور نو من دے تو اتھے کہنے کمزور بھی ناستک ہے طاقتور بھی ناستک ہے دو میں ہی اپنیا اپنیا کامناوان دے پجارین ہیں ایک کامناوان دی پورتی کر کے رب نو من دے ایک کامناوان دی پورتی کر کے ایشور نو انکار کر دا طاقتور انکار کر دا شکتی شالی انکار کر دا کیوں جو کچھ ہو کرنا چاہتا ہے اگر پرماتمانو سامنے رکھے تو کر نہیں سکدا نہیں ہو سکدا وڈے تو وڈہ انرث منو کر سکدا ہے کر دا ایشور نو ایک پاسے رکھ کے دور کیوں جاؤ بڑے بڑے گردواریں اچھ بہت وڈے وڈے انرث ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس گروہ نو متھا پہ اٹھے گ دا سارا انرث تاؤ سکدا ہے گروہ نو ایک پاسے رکھے آجا نہیں ہے گروہ ہے ہی نہیں کوئی گروہ نہیں ہے کوئی پرماتمان نہیں ہے ایک طاقتور منوک ایک شکتی شالی منوک یا اس دیاں کامناوہ بڑیاں پرزور نے او دی پورتی لئی او ایشور نو انکار کر دین دا ہے ایک کمزور منوک جہ دیاں پربل کامناوہ نے تے ہے بڑا کمزور او دی پورتی لئی ایشور نو من دا ہے پرماتمان من دا ہے تو پرماتمان کچھ بھی نہیں مول روب دیچ اس دی اچھا مانے پودیاں کامناوہ نے تے جنا کامناوہ نے ایشور نو انکار کرا دیتا ہے ایتے بہت انرث ڈھنگ نالی کدرے پوریاں ہونگیاں انجھ نہیں انجھ ہو نہیں سکتی ایک سینے منوک نو جسنو سی سند کہنے ہیں سادنا کردیاں کردیاں جس دی باریک اکل ہو جاندی ہے انو پتا چلدائے دکھ تے سکھ پرماتمان دی بنائی ہوئی مریادہ دے مطابق پھلنے اگر پھلنے تو پرماتمان دی بنائی ہوئی مریادہ دے مطابق اس دا بیج ہے کوئی بھی پھل بینا بیج تو نہیں ہے جیڑا کروں دوسرے نو چوٹ پچھاندہ ہے اس تو دکھ ہی نکلے گا سکھ نہیں نکل سکتا کسے دے منو تو چوٹ پچھائیے تو تینو منسک پیڑا ملے گی کسے دے شریر نو تو چوٹ پچھائیے تو شریر تیرا بچ نہیں سکتا کیونکہ پرماتمان دے دروار دے چھ رنگ روپ نزل بھاشا مذہب دی ویچار نہیں ہوں دی تیرا رنگ کیسا ہے تیرا روپ کیسا ہے تیرا مذہب کی ہے تیرا ملک کیسا ہے تیری بھاشا کی ہے تیرا ورن کی ہے تیری ذات پات کی ہے پرماتمہ اس دی ویچار نہیں کر دا پھر کس دی کر دا ہے کرمی کرمی ہوئی ویچار سچا آپ سچا دروار اس سچے دے دروار دچ کے والکرمہ دی ویچار اور کچھ بھی نہیں تیرا مذہب کی ہے تیرا ملک کی ہے تیرا رنگ روپ کیسا ہے تیری بھاشا کی ہے ذات پات کی ہے گوت کی ہے گھرانہ کی ہے کچھ بھی نہیں کرم کی ہے کرمی کرمی ہوئی ویچار دکھ ہے تو سمجھ لینا کوئی ایسے بیج بوئے گئے نہیں اکثر منک کہہ دیں دے پتہ نہیں یہ دکھ کیوں ہے درس بیج آج بوئے تو پھل آجتے ہے نہیں بیج پھل تک اپڑے ویچکار کافی سمیدہ گئے پہ انترال ہے آج بیج بوئے دو سال چار سال دس سال بعد کدھرے پھل ہے تو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چل دا ہے یہ دکھ پتہ نہیں کیڑے بیج دا پھل ہے میں قدم بویا سی شریع قبیر کے اندر اپنے کرم کی گت میں کیا جانوں میں کیا جانوں بابا رہے اے پربو میں نے کچھ نہیں پتا میں نہیں جان دا کیوں تو ایسا نیم بنایا تو ایسی مریادہ بنایا بیج ہن بوئیے تو ہنے پھل نہیں ہے اڈیک کرنی پہ گی اڈیک کرنی پہ گی میں کنک آج بوئیے آج کنک نہیں ہے میں آج آمدہ بوٹہ لائے آج میں نوام نہیں ملنے میں آج انگور دی بیل لائیے آج انگور کو ہی نہیں آدمی پھال لائی پھلان لائی آن لائی چھے مینے سال دو سال پنچ سال دس سال انتظار کر سکتے کرتے ساری دنیا چوندی ہے پاٹھ کیتا ہے جب کیتا ہے امرت بھی لے اٹھے آئے کہیں دے آج پاٹھ تے بڑا کیتا ہے جب تک تے بڑا کیتا ہے ہو یا تے کچھ بھی نہیں ایسے مل دینے میں ہو ہو یا تے کچھ بھی نہیں حد دو گئی آمدہ بوٹہ تو لائی ہے اور تیرا وشواش قائم ہے کوئی نہیں دو چار سالہ بعد پھالائے گا آئے گا کئی دفعہ معصوم بچے ہوں دنے کیونکہ میں پچھے کساندہ ہی بچہ رہے ہیں کرانا کساندہ سی بچپنا ایسا ہوں دا ہے بیج ہون بویا ہے صویرے تی شامنو پھرول کے ویکھدہ پہ پنگردہ پہا کے نہیں بے سبری بے سبری پھر صویرے مٹی ہٹا رہے ہیں یہ میں سواستے کہہ رہے ہیں بہت پرانی گل دیش دی ون تو پہلی دی گل پھولان دے بیج میں بوئے چھوٹے ہوں دے تو میں شامنو پھرول کے ویکھا پہ آ مہاں کہیں لگیے کی کر رہے ہیں صویرے تے بوئے نہیں تو میں کہہ دیکھ دا پہاں پنگردے پہنے کہ نہیں سبر کر رہے ہیں پانچ داس دن سبر کر میں صویرے دیکھا شامیں مٹی ہٹا ہوا صویرے مٹی ہٹا ہوا ایک دن پتہ جی نہیں کہے نہیں پنگرن گئے تو بیج خراب کر دیتا ہے انہیں بے سبری ہیں بوئے نہیں تو ذرا سبر رکھ صویرے مٹی ہٹا کے دیکھنا ہے شامیں مٹی ہٹا کے دیکھنا ہے اتنی بے سبری ہیں کہ تھوڑا جیانا پاٹ صویرے کیتا ہے گردوارے آکھے متھا ٹیک ہے کہ درے کڑا پر شادی دیکھ بھی کرائی ہوئی گی چلو لنگر بھی کرائی ہوئے گا گستا کی معاف پھر دیکھ دا ہے پھل تے کوئی نہیں آیا پھل تے کوئی نہیں ملیا چار دن ہو گئے نہ ہفتہ ہو گیا پھل تے کوئی نہیں ملیا میں عرض کراؤں ہو سکتا ہے زمین تے بویا ہویا بیج ویرتھوی چلا جائے کئی بیج نہیں پنگر دے اور شب کرماندہ بویا ہویا بیج جو انتش کرن دی دھرتی دچ بویا ہے ایک تل نہیں بھننے گھالے مہاراج دی بانی کہیں دی ایک تل جنی گھالنا بھی بھی ارث نہیں جائے گی پھلی بوت ہو گئے گی لازمی ہو گئے گی پتت پاون ہر برد سرائے ایک تل نہیں بھننے گھالے تل جتنی بھی بھی ارث نہیں جائے گا اور سبرتے رکھ سبر اے سواو جے تو بندہ درڑ کریں ودت ہی میں دریاؤ ٹوٹ نہ تھی وے واہڑا بابا فرید ساگردی طرح ہو جائیں گا اگر تُو سبر رکھے تے بے سبری نال تُو مٹی ہٹاندہ رہا تُو شید بیج پن پن تو رہ جان ادھر تُو شب کرم کیتا ادھر تُو گروتے گلے بھی کر دا رہا تُو گلے کرنا ایک اور کرم ہو گیا اس دا بھی اپنا پھل ہے پھر تو میں ارس کرنا حکم لکھ دکھ سکھ پائی ہے لکھے ہو ہے حکم دے مطابق دکھ چل دا ہے سکھ چل دا ہے لکھے ہو ہے حکم دے مطابق کوئی اتم ہے نیچ ہے بہت دیتا ہے بیج تو پھل تے جھولی دچ آوے گا حافظ ہوئے نے ایران دچ ایک صوفی سند میں انہا دا مکبرہ دیکھیا سی شیراز دچ ایرانی کاریگرہ نے تھی ایرانی شردالوں نے کچھ نو ڈھال کے مکبرہ بنایا ہے یہ نہیں کچھ لیا کے اُتھے فٹ کیتا ہے نہیں کچھ نو پگلا کے دیواراں گمبت سہرائی کچھ اور ایرانی کاریگری دا ایک نمونہ ہے دنیا تو لوگ کی آن دینے دیکھ دینے کبر تے سونا چاڑے ہے سارا دن اس دے کلام دی ٹیپ چل دی رہن دی ہے اردو پرشین تے انگلیش دی چنال نال اس دا انواد بھی چل دا رہن دے تاکہ لوگاں نو پتا چلے یہ فقیر کی کہن دا ہے جو آئے نہیں دیکھنو نو پتا تے چلے یہ فقیر کی کہن دا ہے حافظ دا ایک مطر سی بڑی دکھی حالت دے چھو حافظ دے کل گیا ہے اپنے دکھان دا رونا اس نے رویا ہے تو حافظ دا ایک کلام میں تھوڑی سامنے رکھا ہوں کہن دا ہے یار را خود کردہ لا علاج نیست تیانل سننا یار را خود کردہ را علاج نیست کردنی خویش اور آمدنی پیش اے میرے مطر جو تم کر چکے ہیں اے دا علاج میرے کل نہیں ہے جو تم بو چکے ہیں اے دا علاج میرے کل نہیں ہے جو تم بو چکے ہیں اے پھل جھولی دچ پان نورازی ہو جاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیوں اے ویدان خدا دے میرا نہیں اے نیم قصد ہے میں اس دے نیم دچ مداخلت نہیں کر سکتا میری پانچی نہیں ہے سنت دا کم ہے فقیر دا کم ہے اس دے نیم دی جانکاری کرا دے بس اتنا او دا دھرم دھرم تو مراد مریادہ دی جانکاری کرا دے سنت اس دے نیم نو بدل نہیں سکتا سنت اس دے نیم دی جانکاری کرا سکتا ہے اس واسطے وہ کہہ رہے ہیں یار را خود کردہ را علاج نیست کردنی خویش او آمدنی پیش جو تو کر چکے ہیں بھوگن لی تیار ہو جا میری کل اس دا کوئی علاج نہیں دھنگر نانک دیو جیدہ بول تھوڑے سامنے رکھا یہ جی کہلو اس یگد اوطاری پرشدہ فیصلہ بھائی رے مت کوئی جانو اور کسی کے کچھ ہاتھ ہے سب کرے کر آیا جرا مرا تاپ سرت ساپ سب ہر کے وس ہے لاغ سکے نہ بن ہر کے لائے کوئی نہیں دیتا کسی کو سزائیں سزا بن کے آتی ہیں اپنی خطائیں گرنانک دیو جی مہاراج کن نے مت کوئی جانو اور کسی کے کچھ ہاتھ ہے کسی دیا تیچ کچھ بھی نہیں ہے جو تو کرم کی تین ہے انہاں لائی ربی فیصلہ تیری چولیج پہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی کسی نو سزا بھی نہیں دے سکتا ہاں دکھائی دیندہ ہے انہیں چوٹ پچائیے انہیں چوٹ پچائیے کوئی نہیں دیتا کسی کو سزائیں سزا بن کے آتی ہیں اپنی خطائیں اکثر ہی ایسا ہوں دا ہے ایک سنت نو سمجھ آ جانتی ہے میں پڑھ رہے اس ایک دن اتحاس ماتمہ بودھا چل رہے سن تی پتھر نل ٹھوکر کھا کے گر گئے اٹھ دیں سار پھر پتھر نو نمشکار پہ کر دیں نال انہاں دا چچیرہ برا انند سی کہنے لگے اس پتھر نو چکے پریس اٹھئے انہاں نے واقعی چکے ایک پاسے بھی کر دیتا یہ کوئی متھا ٹھکن دے لائے کہ تھوڑا پیر زخمی کر دیتا ہے ماتمہ بودھ کہنے ان اند ایک کرزہ سی نبڑ گیا نبڑ گیا تو ہنہ اور کرزہ نہ چڑھا میرے تھے ایک کرزہ سی میرا نبڑ گیا یہ زخم لگ بے ہے نبڑ گیا نہیں تھی چھوٹی جہیں چھوٹوی شاید کدھر اگلے جنم دا کارن نام بن دی نبڑ گیا میں سوا سے دھنواد کیتا ہے اے پتھر اس زندگی چی مل گیا چنگ ہے ایک باہر لے گیا اس طرح دے سوچنے والے بھی ہیں اس سواستے گرنانک دیو جی مہاراج کے دنے حکم لکھ دکھ سکھ پائیے تو لکھے آیا کیے کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آب سچا دربار چونکہ کرمان سار دکھ تے سکھ ہے تے بنایا پرماتما دا نیم ہے اس سواستے بھگت کے دن سب کچھ تیرے ہاتھ تیچ نیم تے تیرا بنایا کوئی سڑھا تھوڑی بنایا بھگتان دی گل سمجھ دیچ نہیں آئی جد بھگت کے دن سب کچھ تیرے ہاتھ تیچ ہے تیرے ہاتھ تو مراد اے نیم تو بنایا اسے نہیں بنایا سڑھا کچھ بھی نہیں ہے اے نیم تیرا بنایا اس سواستے سب کچھ توں ہیں سب کچھ توں ہیں نانک حکمیں جے بجھے تاہاں میں کہے نہ کوئی جسنوں اس حکم دی سمجھ آ جائے کہ سنسار ایک مریادہ ہے اور ایک لیلہ ہے ایک تماش ہے لیکن لیلہ تے مریادہ دیچ کرم دی ذمیواری صرف منکھ دیئے اے وی اس دی لیلہ اے وی اس دی مریادہ پشودی ذمیواری نہیں ہے اگر پنچھی درختان تو پھل کھا جائیں دینے تے درخت کسے باغبان دینے چوری دے الزاموں نے تے نہیں آئے دوسکتا پر کرتی والا اس طرح دی انہاں کھول لے یہ نہیں کہہ سکتے یہ تے چوری کی تھی درخت کس نے لائیا تے کھان دے تسی پہ اے تے گھنسلہ بنا لے درخت کسے دے تے تسی اپنا آلنہ بنا لے یہ اچیت دنیا یہ او نے جو ماندی گود دا بچہ اس دے کوئی ذمیواری نہیں یہ تے ماندی پالن نال پل رہے کہ تے ویچارہ خود پل بھی نہیں سکتا پر کرتی پالنا بھی کر دی ذمیواری منکھ دیئے منکھ پروڑ ہویا ہے سیانہ ہویا ہے اور ایک پرمہتماں دا بنایا یا نیم تو دکھ ہی ہے تیرے کرم تو سکھ ہی ہے تیرے کرم کیونکہ دکھ سکھ پھل ہے کرم بیج ہے اور کسی دا بویا یا بیج کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا ایسا ہوندہ ہے پیونے بیجی ہے زمین دیج پتر فصل وڑ رہے ہیں آمدہ بوٹہ پیونے لایا سی آمب کھا رہے نیم پوترے پر کرمہ دا بیج جو اسی بوندیں اپنے انتش کرن دی دھرتی دے چیئے آپ بیج آپے ہی کھا ہے دوسرا نہیں خود بیج دیں خود کھان دیں میرے دکھنوں دیکھ کے میری ماں افسوس تے کر سکتی میرا دکھ وڑ نہیں سکتی میری دکھنوں دیکھ کے میرا پر آ افسوس تے کر سکتا ہے وڑ نہیں سکتا میرے دکھنوں دیکھ کے ہو سکتا ہے کوئی مطر مارا جائیں دکھی ہو جائے پر میری دکھنوں وڑ نہیں سکتا آپ بیج آپے ہی کھائے میں خود بیج ہے میں خود کھا مانگا ربینیم عیشورینیم پرماتمادنیم اس دوسری پاڑی دچ صدگر کے دن سب کچھ حکم دے چاہے حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے حکم دچ کی کچھ ہو رہے ہیں سارا برہمند حکم دے چل رہے ہیں اے منوک تم بھی اس دے حکم دے مطابق ہوئے ہیں تیرے دکھ سگدہ فیصلہ کرمان سارے اے بھی اس دا حکم اے بھی اس دی بنایی مریا دا اس دے تیرا کچھ بھی نہیں ہے کرمان دی صحیح تو چون کر سکیں اس نے تینوں ایک چراغ دے دیتا ہے دیوہ دے دیتا ہے اکل دا بدھی دا تے پھر بھی اپنی اکل نال سمجھ نہیں آئی تو پھر اس نے اوتار بھی بیج دیتے ہیں بڑے بڑے گرنثکار بھی بیج دیتے ہیں بڑے بڑے بیاکیاکار بھی بیج دیتے ہیں لیکھک دارشنک فلوس پر چن تک بھی بیج دیتے ہیں رشی منی بھی بیج دیتے ہیں پیغمبر بھی بیج دیتے ہیں اور وہ اعلانیاں کہہ رہے ہیں جس کرم تو تو کسے نو چوٹ پچھا رہے ہیں تینوں چوٹ پہنچے گی جس کرم تو تو کسے نو ہانی پچھا رہے ہیں تینوں ہانی پہنچے گی جس کرم تو تو کسے دی بیشتی کر رہے ہیں تیری بیشتی ہو گئے گی جس کرم تو تو کسی دی پاگلا چھڑی ہے تیری لے جائے گی نیم عیشوری نیم اس سمجھان والے بھی گاہے بگاہے او اکال پرک پرماتما بیجدہ رہے ایک اکل دا دیوہ دیتا ایک اوتار دیتے ایک اتنے گرنٹھ دیتے گرنٹھکار دیتے چاروں پاسے منکھنو سمجھانتے سمجھن دے وسیلے جو ہے مہیا کرائے پھر بھی جد کوئی منکھ نہیں سمجھ دا تو گربانی کہہ دیں دیئے منکھ ہو کے بھی پشوان دی طرح جی رہے ہیں کرتو تو پسو کی مان سجاد لوک پچارہ کرے دن رات تیسری پاڑی رچ میں کل ارمتے کیتے سی پر آج دوسری دیالے دوالے میرا دماغ گمدہ رہا ہے تیسری پاڑی میں پڑھ کے تھوڑی سامنے رکھ دیا تیسری کل ارث تیویچار رکھاں گے گاوے کو تان ہووے کسے تان گاوے کو دات جانے نیسان جی کسی کل سمجھ دا تان ہے نانک حکمے جے بجھے جی کوئی بجھ گئے ہے سمجھ گئے ہے جان گئے ہے تی جاننا ایک شکتی ہے بوجھنا ایک شکتی ہے ایک کلا ہے کسے وستو نو گیرائی دیچ دیکھنا تی جاننا اے بھی ایک شکتی ہے مہاراج کہنے نے ہووے کسے تان اگر کسے کل سمجھن دا تان ہے تی سمجھن دے نال نال کتھن کرن دا بھی تیان ہے بیان بھی کر سکتا ہے گل اس انہوں سمجھ بھی آگئی ہے تی گل سمجھا بھی سکتا ہے میں کل بھی عرص کیتی سی بہت سارے نے ایسے دنیا سمجھ جان دے نے ربی نیم انہوں سمجھ جان دے نے سمجھا نہیں سکتے اور بہت سارے ایسے بھی نے جو سمجھان دے تے پیہ ہون دیں لیکن خود نہیں سمجھے انہوں نے کہ بھی میں عرص کروں خود نہیں جانے ہیں میرہ نے اس نوں اپنے ڈھانگنال جو بیان کیتا ہے بھی میں دورہ دیا شیام روپ کے مکہوں بکھانی گرا انین نین بن بانی اس طرح تے جڑے مہا پرس ہوندے ہیں اتنے کامل ہوندے ہیں جتے کسی دی کمزوری دا بھی ذکر کرنا ہوئے تو اگلے نوں سامنے کھڑا نہیں کر دے چوٹ پہنچے گی دل نوں چوٹ پہنچے گی نیچ کرمان دا ذکر کرنا ہے تو گروہ ارجن دیو جی کہنے ہیں کہو نانک ہم نیچ کرمان سرن پر ایکی راکھو سرما اسی نیچ کرم تیری شرن آیا دراصل سانو پرارتھنا کرنا دا ڈھانگ سکھا رہے پر کسے نوں کہیے تو نیچ ہے اتنے چوٹ پہنچے گی اتنے بہت چوٹ پہنچے گی تو مہا پرشاند ایک سمجھان دا ڈھانگ ہے کہ سمجھان دیں آیاں بھی چوٹ نہ پہنچے دل نوں چوٹ نہ پہنچے اے بھی ہنسا ہو جائے گی تو میراں کہندی شیام روپ کے مکہوں بکھانے گرا انین نین بن بانے کہندی اکھاں نے سچائی بیکھی ہے پر اکھاں کل زبان نہیں ہے کس طرح بیان کر رہے ہیں زبان بیان کر رہی ہے پر اس نے ویکھیا نہیں ہے اس نے ویکھیا نہیں ہے تو بروسہ کس طرح کر رہی ہے بڑی گہری اگل دو لفظان جب بہت بڑی اگل کر گئی ہے کہہ رہی ہے زبان پر زبان نے ویکھیا نہیں ہے ویکھیا ہے اکھاں نے پر اکھاں کہہ نہیں سکتی انہاں کل زبان نہیں گرا انین نین بن وانے اکھاں نے بینا بانی تو بینا زبان تو زبان ہے بینا درشتی تو تو میراں کہندی اگر میں زبان جتنا بھی کچھ کہہ نہیں کہہ سکاں گی کیوں اس زبان نے ویکھیا ہی نہیں اپنے اتے لیں دیئے گل اکثر جناں بھی بہت بڑی زبان ہوں دی جناں نوسی کہنے ہیں زبان دراز بڑی زبان رکھتے ہیں بڑے زبان دراز نے کسے بھی میفل دیچ مجالے کسے نو بولن دین بڑے زبان دراز یقین جانو انہاں نے دیکھیا کچھ بھی نہیں ہوں دا بس زبان بیان کری جانتی ہے تو کئی دفعہ جناں نے دیکھیا ہوں دا ہے انہاں کو کہنے دی توفیق نہیں ہوں دی حمد نہیں ہوں دی قبیر کو ثبوت منگیا گیا دے ہو ثبوت کہ تُس ہی دیکھے ہے کیونکہ قبیر ایسا کہنے نے دوئے دوئے لوچن پیکھا ہوں ہر بین آور نہ دیکھا میں تینہ دو اکھانا لیکھے ہے پرمات مانو بیکھے ہے تو بیکھے ہے ثبوت اسی کیس طرح منی ہے بیکھے ہے اسی کیس طرح منی ہے تو انہوں بکھائی دے رہے ہیں تو قبیر کے دن ہو رہتے ہیں میرے کل کوئی ثبوت نہیں میرے یہاں اکھا ہی ثبوت نہیں اور کوئی ثبوت نہیں نین رہے رنگ لائی اب بیگل کہن نہ جائی کہنے نے اکھاں دیوئی کچھوٹی موٹی اپنی بھاشا ہے من غمگین ہوئے منو کتنا ہوئے چھپاوئے اکھاں دستیں دیا من دچ دیکھ کے کسے نو گھرنا پیدا ہوئی ہے تے زبان نل کتنا ہوئی آکھیں مطرت ہیں نو بیک کے بڑی خوشی ہوئی ہے اکھاں ہی دستیں اپنے ہیں ایک کمبخت کتوں مل گیا اکھے میں مل گیا اکھ سے چاہی بیان کر رہی ہے کہنے زبان غلط بیان نہیں کر سکتی اکھاں نہیں کر سکتی ہیں پرماتمہ نے توفیق دیتی نہیں یہ شکتی دیتی نہیں اے سوہستے فوراں پتا چل جائیں دے اے منو کتنا زبان نل تے ہاں کر رہے ہیں پھر اکھاں نہ کر رہی ہیں اے زبان نل کہہ رہے ہیں تے نو مل کے بڑی خوشی ہوئی یہ دیاں کھاں کہہ رہی ہیں ضروری کم تے جارے سی کتوں مل گیا وقت زائے کرے گا سما زائے کرے گا شیام روپ کے مکہوں بکھانی گرہ نین نین بنبانی دنگروہ نانک دیو جی مہارا جی کہیں دنے ہووے کسے تان جی کسے کل سمجھن دا تان ہے تے سمجھن دے نال نال کہن دا بھی تان ہے گل سمجھ دیچ بھی آگئی ہے تے گل بیان بھی کر سکتا ہے اے تب کا کہہ رہے ہیں گاوے کو تان پرماتمہ ایک شکتی ہے تان ہے ویکتی نہیں ہے وہ ایک شکتی ہے وہ ویکتی نہیں ہے وہ ایک مہان پسری ہوئی شکتی ہے اس دا خلاصہ جس ڈنگلال گرنانک دیو جی مہارا جی کرنے کے اس پوڑی دیچ تجھ بدھی انصار میں کل تھوڑی سامنے رکھاں گا اور میں ایک دفعہ پھر دور آ دیاں دھن گرنانک دیو جی تھی گرون ساہب جی مہارا جی بانیاں دیچوں سب تو یہ بکھڑی بانی ہیں اوکھی بانی ہیں اور اتنیاں اس دیاں بارکیاں نے کہ کوئی ویویاکیاں کار داوے نال نہیں کہہ سکتے اس توہنگل کوئی گل نہیں ہے اسی پوڑی دیچ مہارا جی کہنے کتھنا کتھی نہ آوے توٹ کت کت کتھی کوٹی کوٹ کوٹ کروڑاں ترہاں دے کتھاکاراں نے کروڑاں ترہاں دیاں کتھنیاں کروڑاں وار کیتیاں نے ایک پرمات pillہ تیری گل مکی نہیں تیری کتھا مکی نہیں کوئی نہیں کہہ سکتے اس توہنگل تیری کوئی گل نہیں ہے پوری گل تیری نہیں آنکھی جاسکے پھر بھی کتھا اکتھ رہے گی ہر کی اکتھ کتھا ہے نیراری پھر بھی کتھا اکتھ پاوے کتھن کیتا ہے پاوے بہت کچھ آنکھے ہیں پھر بھی نہیں کہہ سکے ہیں اس واسطے صاحب کے درباہ میں کروڑاں تران دے قطعہ کار آج تک ہو گزرینیں اور کروڑاں تران دیاں کتنیاں کر چکینیں اور کروڑاں تران دے قطعہ کار کروڑاں تران دیاں کتنیاں کر رہینیں پر اے پرماتمہ تیری قطعہ ختم نہیں ہوئی کوئی کہہ نہیں سکتے اس طرح کے ان کوئی گل ہی نہیں ہے کی کری ہے قطعہ کار مکجندہ قطعہ کرن والی دی سوچنی مکجند ہے او دا سما مک جاندہ ہے جیون مک جاندہ ہے رب دی کا تھا نہیں مک دی او دی کا تھا اگم میں اسیم جس ڈنگ نال دھنگر نانک دیو جی مہاراج اس تیسری پاوریج بیان کرنے کہ میں کل عرض کرانگا پھوڑا جیاں سما زیادہ لے گئے ہیں کیمہ کرنی کوشش کرانگے کل تو سمیں صرف مابتی ہوئے بلچگ دی شما فتح قبول کرنی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح